جنابی سپیکر بہت شکریہ جنابی سپیکر تھوڑا بہت اس سیکٹر کا معلوم ہے تھوڑا بہت جنابی سپیکر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو منسٹر لو صاحب ہیں ان کا کام لو ہے انرجی نہیں ہے نمبر وان ان کا پارلمنٹری افیرز بھی ہے کلیکٹیو ریسپانسیویٹی مجھے یاد ہے آپ بھی جواب دیا گیا مجھے معلوم ہے اس کی میں نے کہا تھا تھوڑا بہت معلوم ہے اس کی میں میں کوئیسٹن کر رہا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے جنابی سپیکر ایگریگیٹ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاؤسز ہوتے کیا ہیں ایگریگیٹ آپ کے جو لاؤسز ہوتے ہیں اس کے دو زمرے ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل ہے اور ایک کمرشل ہے ہو کیا رہے سر ہمارے وقتے ہم نے ایٹی پرسنٹ ملک کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا تھا اور بیس پرسنٹ پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں اس کو بھی کلیر کریں ابھی یہ کیا کر رہے ہیں جنابی سپیکر جو ٹیکنیکل لاؤس ہے اور یہ بدقسمتی سے جو ڈسکوز کے لوگ ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو پوری طرح سمجھاتے نہیں اور نہ یہ بودر کرتے اس پہ کام کریں ٹیکنیکل لاؤس ہوتا ہے جنابی سپیکر کہ آپ کی فیڈر کی لینٹ ایوریج لینٹ تقریباً جو بیتر ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ بیس سے پچیس کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے جو لور پرفارمنگ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جہاں پہ آپ کے متواتر جس میں سندھ آتا ہے بلوچتان آتا ہے کے پی آتا ہے وہاں پہ فیڈر کی لینٹ چلی جاتی ہے ایک سو پچھتر کلومیٹر ڈیٹھ سو کلومیٹر وہ کہتے ہیں سر دیرن لائز دیول کیونکہ وہ فیڈر کی لینٹ زیادہ ہوتی ہے اور کمپنی اس پہ انویسٹ نہیں کرتی ہے وہ خود بخود لاسز بڑھتے ہیں اور پھر ان اہلکاروں کو ایک موقع مل جاتا ہے وہ تو کہتے ہیں اوہ اوہ جی بڑا لاس ہو گیا ہے لاس کیا کریں جی اس پہ لوڈ شیڈنگ کر دیں اس کو کیٹیگری سیکس میں لے جائیں وہاں پہ بڑا گھنٹے سے بات کی لاس پھر ہو جاتی ہے اپنا لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے جناب سپیکر اس پہ طریقہ کار یہ ہے خدارہ کہ آپ گریڈز بنائیں آپ کے کنزیومر اور آپ کے ڈسٹریبیوشن سسٹم کا فاصلہ کام ہو آپ ٹرانسفورمرز زیادہ کریں آپ ٹرانسفورمرز بچائیں اس کے کے پچاس اور سو کیوئے کے کریں آپ پانچ گھروں پہ پچیس کے لگا دیں یہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر ہم لوگ جا رہے تھے اس سے آپ کی لاسز کنٹرول ہوتے ہیں دوسری اہم بات یہاں پہ ان کے اپنے میرے پاس یہ ان کی ونسٹری کے ڈیٹلز ہیں سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہے جس کی وجہ سے ابھی یہ سرکولر ڈیٹ کا کیا ہے پیمنٹ نہیں آتی پیمنٹ نہیں آتی ان کو پھر لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے ان کو ریزورٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جنابے والا یہ یہ آپ کے آئی پی پی اس کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی یہ بنائیں ان گرمیوں میں ٹوٹل ڈیمانڈ تھی دوہزار چھبیس ہزار پانسو میگا وارٹ انہوں نے بیس ہزار سے ایکسس پیننگ گئے ہیں میں صرف ان کی انفرمیشن کیلئے بات کر رہا ہوں جنابے سپیکر سرکولر ڈیٹ ہمارے ٹائم پہ ان کے فگر کے مطابق دوہزار بائیس میں فلو بہاؤ جو بہاؤ ہے اس کو ان لوگ بلکل منمائی زیرو کے قریب لے آئے تھے اس وقت یہ پھر بڑھ گیا ہے یہ پھر پنتالیس پچپن ارب روپے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے وجہ کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے آخری آخری بات جنابے سپیکر میں کہوں گا آخری بات یہ کہ آپ کی ساؤت سے جو اس ٹرانسپیشن لائن آ رہی ہے جو مٹیاری لائن ہے اس کی اچوی ڈی سی لائن آپ کی کپیسٹی اس میں چار ہزار میگا وارٹ پلس ہے اس کو یہ دوہزار چیو پر لے کے نہیں جا رہے ہیں ویڈ در ریزلٹ جو انرجی ساؤت پہ پروڈیوس ہو رہی ہے مہدر ہی فس کے رہ گئی ہے نورت پہ ویکیویٹ نہیں ہو رہی پاپلیشن سینٹرز میں نہیں جا رہی یہ وہ چیزیں ہیں جناب سپیکر جس پہ یہ بات کریں اور ڈریس کریں اور یہ لگے ہوئے کہ جی چوری ہم لوگ ٹھیک کریں گے ہم لوگ سرکلر ڈیٹ کو کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے اس سے نہیں ہے کینسر کا علاج یہ لوگ ڈسپرین گولی سے کریں بہت شکریہ جناب سپیکر جی منسٹر پارلیمنٹی افیر سر اس کے یہ انہوں نے بہت کارامت باتیں کہیں ہیں یہ سوال نہیں تھا سر اس کا میں کیا جواب دوں نہیں انہوں نے کچھ کہا کہ میں اطلاع کے لئے بھی کچھ بات کروں اس پہ زیادہ بہتر ہے انہوں نے صحیح فرمایا لیڈر او اپوزیشن لیٹ آئے تھوڑا سا آج وقت کی پبندی میں نے کر دی میں نے سر اسی لئے شروعات میں ایک جنرل معافی نامہ داخل کروایا تھا کہ منسٹر پار آج جو ہیں وہ جو بات میرے بھائی نے یہاں سے کی کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ اور وہ مذاکرات ہے ایک پری شیڈیول میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز کی اس میں موجود ہیں اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ان کا بزنس لوں میں نے اپنے تائی کوشش کی کہ جو سوالوں کے جوابات ہیں ان کا میں پیش کر سکوں لیکن سر یہ ایک جامع تقریر فرمائی ہے لیڈر او اپوزیشن نے پاور منسٹر کے سوال بھی تھا اطلاع بھی دیتا نہیں نہیں وہ بھی تھا پاور منسٹر زیادہ بہتر لیکن جو مجھے انہوں نے سمجھایا وہ کہتے ہیں جو پہلا بیس پرسنٹ ہے اب اس پہ بیس چھٹ جائے گی جو پہلا بیس پرسنٹ کی ہٹ لے رہی ہے سرکار وہ اسی وجہ سے لے رہی ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل لائن لاؤسز ہیں ان میں کور ہوتے ہیں جب اس سے اوپر جاتا ہے ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہ کنڈوں اور چوری کی وجہ سے ہے مصطفیٰ کمال صاحب سپلیمنٹری مصطفیٰ کمال صاحب کمائی کور شکریہ جناب سپیکر میں سب جب جواب دے رہے ہیں بیسکلی سوال کا اس میں یہ کلر نہیں ہو پاری بات بات جو لاؤس کی اور جو بات جب سر لوڈ شیڈنگ کی ہو رہی ہے بیسکلی میں منسٹر آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لاؤس ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور جب یہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سر آپ کی توجہ چاہیے سر جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے لاؤسز ہیں جہاں سے چوری ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ فیڈر بن کر رہے ہیں پورا ایک فیڈر میں بائیس سے تیس پی ایمٹیز ہیں ایک فیڈر بن کرتے ہیں تو اس فیڈر میں جو بل دینے والے ہیں ان کی بھی بجلی بن کر رہے ہیں چوروں کی طرح اور جو بل نہیں دینے والے ان کی بجلی بن ہو رہی ہے میں منسٹر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس فیڈر میں جب آپ اگر فرض کریں کہ ایک فیڈر میں سر آسان کر دیتا ہوں اگر فرض کریں کہ بیس پی ایم ٹیز ہیں اس میں سے دس جو ہیں وہ ہنڈیٹ پرسنٹ بیل دے رہی ہیں یہ بیس کے بیس کی بجلی بند کر رہے ہیں تو ان کو یہ سسٹم یہ بنانا چاہیے اور یہ کب بنائیں گے کہ جو پی ایم ٹی وائز جو ہے وہ لوگوں کی بجلی بند کرنے کا سسٹم بنائیں نا پی ایم ٹی وائز کہ جس پی ایم ٹی سے بیل نہیں آ رہا یا چوری ہو رہی ہے یہ اس پی ایم ٹی کو بند کریں نہ کہ پورے فیڈر کو بند کریں ہو کیا رہا ہے ان کے اس روئیے اور اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے جو بل دینے والا ہے اگر وہ بھی اٹھارہ گھنٹی کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرے گا اگلے مہینے وہ بھی بل نہیں دیتا تو آپ جو ہے وہ لوسز کی لوسز کے مینیٹیوٹ کو اور بڑھا رہے ہیں میں مصرح سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاور منسٹری کب یہ ڈسکوز کو کب پابند کریں گے کہ یہ فیڈر کو بند کرنے کے بجائے یہ پی ایم ٹی کو کب بند کریں گے کب ان کی ایبلیٹی ہوگی نمبر ون اور پھر یہ پری پیڈ میٹر پہ کیوں نہیں جاتے کہ بھئی جس گھر میں پری پیڈ میٹر پہ جائے نا سر آپ کارٹ دیں لوگوں کو جو بجلی نہیں دے رہا اس کا گھر بل نہیں ہے اس کی بجلی بند ہو جائے گی جب جا کر آپ اس ویلیوڈ کسٹمر جو کہ بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو سیف کریں گا ابھی پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ چور کون ہے کون چوری کر رہا ہے کون بجلی کا بل نہیں دے رہا کیونکہ جو بجلی کا بل نہیں دینے والا ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے اور جو بجلی کا بل دے رہا ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے تو یہ کب کریں گے سسٹم کو بحال جی منسٹر لاکھ یہ ارز کی ہے محترمہ اسفہ بھٹو صاحبہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ اب اس پہ جو سٹیڈیز ہیں فیز ون کی وہ سنجیدگی کے ساتھ جاری ہے کہ ہم سمارٹ میٹرز کو ٹرانسفر کریں ٹرانسفارمرز کے اوپر پہلی فیز میں کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پری پیڈ میٹرز جو ہیں وہ ہر کنزیومر کو دیا جائے تو اس میں پروٹیکٹڈ کنزیومر سے لے کے اوپر تک جیسے میں نے ارز کیا صرف جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے ان کی تعداد دو کروڑ اسی لاکھ ہے اور اس کے لیے ہمیں کموں بیش کموں بیش ایک تو پانچ سے چھ سال کا دورانیاں چاہیے یہ ساری ریفارم آنکھ جھبکتے میں یہ نہیں ہو سکتی سارے میٹرز چینج ہونے ہیں ان میٹرز کے آرڈرز ہونے ہیں ان کی سپلائے